بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے اسی لیے آج کی اس وڈیو میں ہم اپنے والے ہیں کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں یعنی کہ عورتیں بات بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہیں اس کی وجہ جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اسی لیے پیارے دوستو آج کی یہ وڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے دوستو آپ عورت ہو یا مرد ہو آپ اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو وڈیو پسند آئے تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دے پیارے دوستو اکثر آپ نے گھر کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا ان میں ہماری ماں بہنیں اور بیویاں ہوتی ہے لیکن آپ میں سے بہت سے کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس وڈیو کو بلکل بھی سکیپ مت کیجئے گا پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اپنی امہ سے پوچھا کہ ماں آپ ہمیشہ کیوں روتی ہے یعنی کہ لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ بے وجہ کیوں روتی ہے تو اس پر ماں نے ہستے ہوئے جواب دیا کیونکہ بیٹا میں ایک عورت ہوں تو یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ امہ میں کچھ نہیں سمجھ پایا بیٹا اپنی بات کو پوری کرتا کہ اس سے پہلے ہی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا تم اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤگے لڑکے کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل پایا تو پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا ابباجان یہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہے یہ ذرا ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہے تو اس پر اببا نے بھی یہی کہا کیونکہ بیٹا وہ عورتیں ہیں اسی لئے وہ بات بات پر روتی ہے لڑکا ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پایا یعنی کہ اس کو ابھی تک اس کا جواب نہیں مل رہا تھا اب وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان رہنے لگا کیونکہ کئی سالوں کے گزرنے کے بعد بھی وہ بات کو نہیں سمجھ پایا کہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر کیوں روتی ہے پھر ایک دن اس لڑکے کو حضرت مو کا خیال آیا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حضرت پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے بس یہی سوچ کر وہ لڑکا سیدھا حضرت بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست عدب کو جوڑ کر نہایت ہی عدب کے ساتھ ارض کرنے لگا میرا ایک سوال ہے جو کافی دنوں سے میرے ذہن میں ہے مجھے کہی بھی سوال کا تسلی بھرا جواب نہیں مل رہا اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا سوال پیش کرتا ہوں بس اتنا سننا تھا تو حضرت فرمایا اے لڑکے جو بھی پوچھنا ہے بے جھجک پوچھو اتنا سنتے ہی وہ لڑکا کہنے لگا میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو کافی دنوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہے یعنی کہ یہ عورتیں بے وجہ کیوں رونے لگ جاتی ہے بس اتنا سننا تھا کہ حضرت نے فرمایا اے لڑکے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جب پیدا کیا اللہ نے عورت کو جب بنایا تو اس کو مضبوط کندھوں سے نوازا تاکہ وہ اس دنیا کے ہر بوجھ کو برداشت کر سکے اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے عورت کو نرم اور پیار کرنے والے بازووں سے بھی نوازا تاکہ وہ پیار دے سکے اور ساتھ میں اتنی طاقت سے بھی نوازا کہ وہ اپنی کوخ میں بچے کا بوجھ بھی برداشت کر سکے اور بچے کو نو مہینے تک اپنے کوخ میں رکھ کر اس کو پیدا کر سکے اور کبھی وہ اپنے آپ کو دھدکارے جانے کا گم بھی برداشت کر سکے اور یہی نہیں اے شخص یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کے ہر گم اور پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے اور اپنے گھر اور پریوار کا پورا خیال رکھ سکے اور برے حالات میں بھی بغیر کوئی شکوا شکایت اپنی زبان پر لائے اپنے قدموں پر وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے اور یہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ناختم ہونے والے پیار اور ماف کر دینے والے دل سے بھی نوازہ ہے چاہے عورت کی اولاد کتنی بھی غستاخ اور نافرمان کیوں نہ ہو جائے وہ پلک جھپکتے ہی اس نافرمان اولاد کو بھی ماف کر سکے اور آخر میں اللہ نے عورت کو آسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف اور پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ اپنی اس تکلیف اور پریشانی کا ووجھ کم کرنے کے لئے تھوڑے آسو بہا سکے اور وہ اپنی اس تکلیف کو کم کر سکے اور پھر وہ ایک نئے سرے سے اپنی زندگی میں پھر سے گموں کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو سکے اے شخص یاد رکھنا عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نکتہ ہے اسی لئے عورت کے ان آسو کی قدر کرنے چاہیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عورت کے آسو کی قدر کرے اور ان کو عزت دے یاد رکھنا عورت کے آسو کا کبھی بھی مزاک نہیں بنانا چاہیے چاہے وہ کسی بھی وجہ سے نکلے ہو یا پھر بے وجہ ہی کیونہ نکلے ہو مگر عورت کے آسو کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے اے شخص یاد رکھنا تمہاری خوراک کی نلی اسی وقت کاٹ دی گئی تھی جس وقت تم نے اس دنیا میں اپنا قدم رکھا تھا مگر اس کا نشان آج بھی ناف کی صورت میں تمہارے جسم پر موجود ہے تاکہ تم اس عظیم ہستی کو ہمیشہ یاد رکھ سکو جو کی ایک عورت تھی اس کی تم قدر کر سکو جس نے نو مہینوں تک اپنی کوک میں سہ سہ کر اور پال پوس کر تم کو پیدا کیا یہ سن کر اس لڑکے کی آخوں میں آسو آگئے اور اس کا یہ سفر ختم ہو گیا کیونکہ اس کو اپنی سوال کا جواب مل چکا تھا دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور ارض کرتا ہے یا علی اس زمین پر مرد کیلئے سب سے قیمتی چیز کونسی ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص اس زمین پر مرد کیلئے سب سے قیمتی چیز اور سب سے بڑی دولت ایک اچھے کردار والی بیوی ہے ایک بات یاد رکھو انسان کے پاس کتنی ہی عزت کیوں نہ ہو کتنی ہی شہرت اور کتنی ہی دولت کے امبار کیوں نہ ہو مگر اس کے گھر میں اس کی بیوی بد کردار ہوگی تو انسان سب چیزوں کے باوجود دنیا اس کے موح پر تو اس کی عزت تو ضرور کرے گی مگر اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائیہ کریں گی اور اس پہ ہسے گی اس کی عزت کا تماشا زمانے بھر میں ہونے لگے گا اے شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو عزت بنا کر بھیجا ہے تو عورت کے ساتھ پورا گھر جڑا ہوتا ہے اگر عورت بد کردار ہوئی تو دنیا والے صرف عورت کو ہی نہیں بلکہ پورے گھر کو بد کردار سمجھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم فرماتے ہے کہ مرد کے گیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی عورت بد کردار ہے یا با کردار ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور ارض کرنے لگتا ہے یا علی آنے والے وقت میں انسان کے گھر کی بربادی اور بے سکونی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی نے اس شخص کو کہا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی اس پر اس شخص نے کہا یا علی عورت کی بغاوت کیوں ہوگی یعنی عورت بغاوت کیوں کرے گی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیونکہ مرد عورتوں کے حق پامال کرنے لگیں گے اپنی بیویوں کو اپنا گلام سمجھنے لگیں گے اور ان کو بے عزت کرنے لگیں گے اور انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو ہی دفن کر دے گا اسلام میں عورت کو جو حقوق دیئے ہے اگر مرد ان حقوق میں سے کسی ایک کو بھی دبا جائے گا تو عورت بغاوت پر اتر آئے گی اور یہی چیز گھر ٹوٹنے کا سبب بنے گی اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا انہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا لیکن اسلام عورت کو آزادی سے جینے کا حق عطا کیا گیا ہے دوستو امید کرتے ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ